اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں خالد اقبال یوٹیوب چینل ناظرین آپ نے اخواروں میں یہ خبر پڑھی ہوگی کہ دو سال کے لیے پاکستان کے اندر ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ بنایا جائے یعنی گورنمنٹ کا دورانیا دو سال ہو اور اس میں ٹیکنوکریٹس جو نا ان کو اپوائنٹ کیا جائے یعنی کروڑوں عوام کی رائے جو ہے اس کو جہنم وصل کیا جائے اس کے بارے میں مقصر سی بات کرتے ہیں ناظرین جو کوئی بھی پاکستان کے حالات سے مطمئن ہے اور اس کے ہر ماہ کے اخراجات اس کی مہانہ آمدنی میں بات سانی پورے ہو رہے ہیں اس کو مبارک ہو اور اس سے درخواست ہے کہ وہ کمنٹ سیکشن میں اپنی خوش قسمتی کا اظہار ضرور کر دے وہ جو عوام اور اس کی رائے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے وہ دو سال کے لیے ٹیکنوکریٹس سیٹ اپ کی خبریں چلواتے ہیں اور پھر سرویز کروا کے اس کا ردعمل بھی معلوم کرتے ہیں کچھ لوگ جانتے ہیں کہ یہ ٹیکنوکریٹس سیٹ اپ کیا ہوتا ہے بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ آفٹر آل ہے کیا اس سے عوام کو کیا فائدہ یا نقصان ہوگا اور پھر دوسرے ممالک اور خاص طور پر جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کیا بات چیت کریں گے یا معاشی معاہدے جس سے پاکستان اس معاشی صورتحال سے یا اس مشکل سے نکل سکے کیا اس کے لیے پیشرفت ہوگی یہ بظاہر ایک مشکل سوال ہے ویسے تو عالمی مالیاتی اداروں کے کچھ حصول ہوتے ہیں لیکن وہ حصول صرف دکھانے کے لیے ہوتے ہیں اگر آپ کی پوزیشن مضبوط ہو یا ان اداروں کے اہم میمبرز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہوں تو پھر وہ آپ کی مدد بھی کر دیتے ہیں ورنہ یہ ٹیکٹوکریٹ سیٹ اپ مارشلہ کی ایک شکل ہے عالمی ادارے چاہیں اور اس سیٹ اپ سے کچھ مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہوں تو اس سیٹ اپ کو جمہوریت کی ایک شکل بھی تسلیم کر سکتے ہیں اسی پہ ہم تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں لیکن یہ یاد رہے کہ کوئی بھی سیٹ اپ جس کو عوام کی بیکنگ حاصل نہ ہو تائید حاصل نہ ہو وہ سیٹ اپ یا سسٹم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا ایسے ٹیکٹوکریٹ سیٹ اپ کے ساتھ عوام کبھی تعبن نہیں کریں گے جس میں ان کی اپنی کوئی رائے نہ ہو دنیا کے ممالک کسی قسم کے معاہدے کرنے سے ہچ چاہتے ہیں کیونکہ ٹیکٹوکریٹ سیٹ اپ کے پیچھے عوام کی طاقت نہیں ہوتی عوام یہ دھوکھا مت کھائیے گا کہ ٹیکٹوکریٹ سیٹ اپ بنے گا اور دنیا کے ممالک جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ایکول لیول پہ کوئی معاہدے کریں گے یا معاشی کوئی ایگریمنٹس کریں گے اس کے چانسز بہت کام ہیں یہ بات سمجھنا ذرا بھی مشکل نہیں کیونکہ ہر مرتبہ مشکل مالی جب صورتحال ہوتی ہے تو ہم تین ملکوں پہ انحصار کرتے ہیں سعودی عرب چین اور یو اے ای اس مرتبہ تاحال ان تینوں ممالک میں سے کسی ایک نے بھی کوئی حامی نہیں بھری جو ہی ہمارا نیا عربی چیپ بنتا ہے تو اس بچارے کو سعودی عرب جانا ہوتا ہے اس کی خوش رسیبی کہ اس کو عمرہ کی سعادت نصیب ہوتی ہے اور پھر اس کو ایک مشکل ترین کام کرنا ہوتا ہے اور وہ یہ کام ہے کہ سعودی عرب سے کرزہ مانگنا ہوتا ہے ڈیفر پیمنٹ پہ تیل مانگنا ہوتا ہے پہلے سے لیے ہوئے کرزوں کو ری شیڈیول کروانے کی بات کرنا ہوتی ہے ناظرین آج جب کہ میں یہ سکرپٹ لکھ رہا ہوں تو نو جنوری بیس سو تئیس ہے ہمارے نئے آرمی چیف کی سعودی عرب میں ایم بی ایس سے ملاقات ہو چکی ہے انہوں نے ڈالرز دینے کی بجائے پاکستان کے حالات بہتر منانے کا مشورہ دیا ہے جہاں انڈسٹری لگ سکے کاروبار ہو ایکٹومک سٹیبلٹی ہوتی ہو تو وہاں سعودی عرب انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے اور کسی بھی لیول پہ یعنی زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار رہا ہے فیلحال انہیں نے انتہائی با عزت اور باوقار طریقے سے یہ بتایا ہے کہ اپنے ملک کے حالات بہتر کرے یہاں میرا تجزیہ یہ ہے کہ ایم بی ایس نے انتہائی با عزت طریقے سے کسی قسم کا کرزہ دینے سے انکار کر دیا ہے جس سے میں یہ بھی انفر یعنی نتیجہ اس کا خص کروں گا کہ ایم بی ایس نے یہ بھی مشورہ دیا ہے کہ ٹیکنو کیٹ گورنمنٹ نہ بنانا چائنہ ہم سے ذرا پہلے ہی نالا ہے یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ بہت تنگ آ چکا ہے لیکن ناراض ہے ڈیولپنٹ کے وعدے ہم نے پورے نہیں کیے اس کے لیے وقت بہت امپورٹنٹ ہے لائنڈ آرڈر کی سیچویشن ہم سے سنبھالی نہیں جاتی چائنہ اور پاکستان کے جو جوائنٹ مختلف پروجیکٹس پہ انجینئرز یا چائنیز ٹیکنیشنز کام کر رہے تھے ان میں سے کئی بچارے گولیوں کا نشانہ بن چکے ہیں اب ٹیکنو کیٹ گورنمنٹ کا شوشہ چھوڑنے والے چائنہ کے مفادات مفادات پر کاری ضرب لگانا چاہتے ہیں چائنہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ ٹیکنو کیٹ گورنمنٹ جو ہے وہ کسی قسم کی بہتری اس سے ممکن نہیں کیونکہ عوام کی حمایت اس کو حاصل نہیں ہوگی اور جسے عوام کی حمایت حاصل نہیں ہوگی ظاہر ہے اس کی پرفارمنس بہتر نہیں ہو سکتی ایسی گورنمنٹ سے دوسرے مبالک کاروباری روابت قائم نہیں کرتے یا بڑے ہچک چاہتے ہیں جمہوریت میں عوام کی رائے اہم ہوتی ہے اب ہماری آرم فورسز نے اپولٹیکل ہونے کا فیصلہ کر لیا ہوئے یہ سمجھ چکی ہیں کہ سیول معاملات چلانا سیول گورنمنٹ کا قوم ہے تو پھر یہ کون ہے کہ جو دو سال کے لیے ٹیکنو کریٹ گورنمنٹ منانے کا مشورہ دے رہا ہے یہ دو ممالک تو ہو نہیں سکتے عدلیہ کو ملک کو ایسے مافیا سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے دوسرا ذمہ داری آرم فورسز کی ہے کہ وہ سیاسدانوں کو مجبور کریں کہ وہ آئین کے مطابق چلیں آپ پولٹیکل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سیاسدانوں سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کر سکتے اور سیاسدانوں کو جنرل الیکشن کروانے کی طرف لائیں برحال خود کسی کا ساتھ نہ دیں آپ پولٹیکل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خود کسی پارٹی کا ساتھ نہ دیں آئین اور قانون کے مطابق انتخابات ہونے چاہیے جس میں کہ آرم فورسز کسی پولٹیکل پارٹی کے فائدہ یا نقصان کی بات نہ کرے یہ پاکستان کا ڈیفال کی طرف بڑھنا اور دو سال کے لیے ٹیکنو کریٹ گورنمنٹ بنانے کا مشورہ پاکستان کو کسی معاشی طور پر تباہ کر کے اس سے ہر قسم کے مطالبات بنوانے کا ایک پلین جو نہ وہ نظر آتا ہے اس میں امریکہ کو بیسیز دینا ائر سپیس استعمال کرنا اسرائیل کو تسلیم کرانے کے لیے ڈائلوگ وغیرہ کرنا شامل ہو سکتے ہیں برحال یہ چین کے مفادات کے خلاف ہے اس لیے چین ایسا نہیں چاہتا اس لیے چین ٹیکنو کریٹ حکومت کی وجہ الیکشن کو ہی ترجیح دے گا چین اور سعودی عرب دونوں ممالک کے پاکستان کے ساتھ مفادات اتنے گیرے ہیں کہ دونوں ممالک یعنی چینہ اور سعودی عرب وہ بلکل نہیں چاہتے کہ پاکستان کو نقصان ہو پاکستان ڈیفولٹ کے قریب بھی جائے یہ دونوں ممالک کے انٹریسٹ میں نہیں ہے اس لیے یہ دونوں ممالک پاکستان پر زور دے لے ہیں کہ وہ پاکستان کو معاشی طور پر بہتر کرنے کے لیے اقدامات کریں برحال میری رائے ہے کہ عدلیہ اور رفاج پاکستان بغیر تاخیر کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے یہ ایسے اقدامات کریں جس سے یہ دو سال کے لیے ٹیکنو کریٹ گورنمنٹ کا شوشہ چھوڑنے والوں سے جان چھوٹ سکے مجھے یہ لگتا ہے اور میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ الیکشن بیس سو تیس کے فال میں یا تھوڑا سے پہلے ہو سکتے ہیں گو بدلتے ہوئے حالات یہ بتا رہے ہیں کہ شاید الیکشن تھوڑے سے پہلے ہو جائے فال میں ہو یا چند ماہ پہلے یا بعد میں ہو اس سے زیادہ کچھ نہیں فرق پڑتا تمام پولیٹیکل پارٹیز کو پاکستان کے حالات کو اہمیت دینی چاہیے میری رائے میں صرف عدلیہ اور فورسز اس بات کو یکی نہیں بنا سکتے ہیں کہ الیکشن کروانے والے ادارے فیر اور فری الیکشن کروائیں خاص طور پر رورل ایریا اور کراچی میں اس بات پر توجہ دینے چاہیے فیر اور فری الیکشن بروقت الیکشن پاکستان کی معاشی اور سیاسی اسٹیبلیٹی کے طرف پہلا قدم ہوگا دوستو ناظرین آج کی میری ویڈیو کا یہ پیغام ہے کہ الیکشن فیر اور فری جتنی ممکن جلدی ممکن ہو سکے وہ پاکستان کے لیے بہتر ہے اور یہ ٹیکنو کریٹ گورنمنٹ کا جس نے بھی شوشہ چھوڑا ہے اور اس کے بعد پھر سروے کروائے جا رہے ہیں اس کو بڑا سٹرونگلی ریزسٹ کرنا چاہیے آج کے لیے اتنا ہی خالد اکبال کی طرف سے آپ سب کے لیے اور وطن عزیز کے لیے بہت دعائیں